بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یوٹیوب چینل کے اوپر حاضر خدمت ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ پی ٹی اے کی طرف سے جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ہیں ان کے اوپر جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر آج تفصیل سے ہم بات کریں گے جوں جوں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ڈالرز کے ریٹس بھی مہنگے ہو رہے ہیں اور جو ڈیوائسز ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ساتھ ہی پھر بینڈ ویڈ کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں اور ساتھ مزید سونے پر سوہاگا جو حکومت وقت چل رہی ہے اور جو پی ٹی اے اور ادارے ہیں یہ بھی مزید ٹیکسز لگانے کا سوچ رہے ہیں اور کچھ چیزوں پر عمل بھی ہو رہے ہیں تو ان ٹیکسز کے بعد پہلے ہی جو کاروبار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا گھٹنوں کے بال آئے ہوئے ہیں اور وہ خراب ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں اور جب یہ ٹیکسز لگ جائیں گے تو بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو یہ بزنسز چلا سکیں گے لوگوں کی کاروبار تباہ ہو جائیں گے اب بھی بات کریں گے کہ کون سے ٹیکسز اور کس طرح کی ٹیکسز لگ رہے ہیں اور وہ اس کا نقصان کس کو ہوگا تو ان دنوں میں پی ٹی اے کی طرف سے جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ہیں ان کے اوپر چھاپیں مارے گئے ہیں کافی سرے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز جو کہ بغیر لائسنس کے کام کر رہے تھے ان کو پکڑا گیا ہے ان کا سامان بغیرہ ضبط کیا گیا ہے تو ساتھ ہی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ٹیکسز بھی لگانے کا اعلان کیا ہے اس سے قبل پی ٹی اے نے ٹیکسز لاغو کیے ہوئے ہیں جو بھی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کمپنیز ہیں وہ ٹیکس کے حساب سے ان کو پیکج کی پیمنٹس وہ کر رہے ہیں جو بھی جس کمپنی سے جو نیٹ لے رہے ہیں ان کے پیکج کے اندر وہ انکلوڈڈ ہیں اس کے پیسے ایکسٹرا وہ پے کر رہے ہیں پہلے سے ہی تو ابھی بھی ٹی اے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پر یوزر کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس لگائے جائیں یعنی کہ کسی پروائیڈر کے جتنے بھی یوزر ہیں ہر یوزر کے حساب سے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ایک یوزر ہے جس کا پیکج کی جو ریٹ ہے وہ پندرہ سو روپے سے کم ہے تو اس کے اوپر پندرہ فیصد ٹیکس لگے گا اور جو یوزر ایسے ہیں جن کی جو پیکج کی پرائیس ہے وہ پندرہ سو سے زیادہ ہے ان کے اوپر پھر انیس فیصد ٹیکس لگانے کا جو تھا وہ فیصلہ کیا گیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ کسی یوزر کے پروائیڈر کے پاس سو یوزر ہیں تو اس نے آگے پی ٹیک کو پچاس یوزر شو کروا کے ان کے پچاس یوزر کا ٹیکس دینا شروع کر دیا تو ان میں بھی یہ کامیابی ان کو نہیں ہوئی کہ وہ تمام یوزر کا ڈیٹا ان کے پاس اس طرح سے پورا موجود نہیں ہے پھر انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ ابھی مکمل بینڈ ویٹ کی اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں اور یہ جولائی سے امپوز کیا جا رہا ہے یعنی کہ ابھی جو ختم ہو چکا ہے جولائی چل گیا ہے جولائی کے آج چار پانچ تاریخ ہونے والی ہے تو یہ جولائی سے ہی یہ ٹیکس لاغو ہو جائے گا اور ابھی پوری بینڈ ویٹ کی اوپر یہ ٹیکس لگائیں گے فی یوزر کے حساب سے ابھی نہیں لگا رہے ابھی آپ کو اگر سو ایم بی پی ایس آپ نے اٹھائی ہوئی ہے کسی پروائیڈر سے تو سو ایم بی پی ایس کے اوپر جو آپ پیکج کے پرائیس پی کر رہے ہیں اس کے اوپر پینتیس فیصد ٹیکس آپ زیادہ پی کریں گے اپنے پروائیڈر کو وہ پھر آگے پی ٹی اے کو پی کرے گا تو پی ٹی اے کو آپ نے لازمان اپنے جتنے بھی آپ کی بینڈ ویٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے پی کرنا ہے اس کی یوں مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ نے بینڈ ویٹ اٹھائی ہوئی ہے اور اس کے آپ ایک لاکھ روپیہ کمپنی کو پی کرتے ہیں اس کی بینڈ ویٹ کی پرائیس تو اس میں آپ نے پینتیس ہزار روپیہ جو ہیں وہ مزید ٹیکس کے طور پر آپ نے ابھی ادا کرنے ہوں گے تو یہ وہ ٹیکسز ہیں اتنے زیادہ ہیوز ٹیکسز ہیں کہ پینتیس ہزار روپیہ ایک لاکھ روپیہ میں آپ کو پتہ یہ یوزرز کو اور سرویس پروائیڈرز کو کہ بجت کتنی ہوتی ہے آپ کی جو بینڈ ویٹ کی پرائیس ہے وہ کمپنی کو پی کرتے ہیں آپ کی بجلی کی جو خرچیں ہیں وہ پی کرتے ہیں بل کی صورت میں آپ نے جو لوگ رکھے ہوتے ہیں کام کرنے والے جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں کنیکشنز لگانا کمپلینس کرنا ان کی جو تنہائیں وہ ادا کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا سیٹ اپ لگا ہوتا ہے جن جگہوں پہ جن شاپس کے اوپر ان جگہوں کی قرائے وغیرہ وہ سارا پی کرتے ہیں تو پیچھے یوزر سے کتنی پیکج ملتی ہے آپ کو اور اس میں سے یہ سارے خرچیں نکال کے بجت تقریباً ابھی نہ ہونے کے برامر رہ جائے گی اور کاروبار خسارے میں چلنا شروع ہو جائیں گے تو پینتیس ہزار رپیہ ایک لاکھ رپے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہ پیچھے بچت کچھ بھی نہیں رہ جاتی یہ الٹا خسارے میں چل جاتا ہے تو اگر یہ لگ گیا تو پھر سامجھ لیں کہ یہ سارے کاروبار بیٹھ جائیں گے اتنا کوئی بھی پیر نہیں کر پائے گا تو پہلے بھی پاکستان میں ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ جو کیبل والے تھے کیبل نیٹورکس تھے ان کے اوپر بھی اچھی طرح ٹیکس لگے تھے اور ان کے اوپر بھی حکومت نے سختی کی تھی تو اس کے بعد ان کے کاروبار ختم ہونا شروع ہو گئے تھے اور ابھی اس وقت کیبل جو پروائیڈرز ہیں جو ٹی وی کی چینلز وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہیں تقریبا لوگوں کے گھروں پر ڈشز وغیرہ لگ چکی ہیں اور ان کا کاروبار اس کے بعد بیٹھ گیا ابھی یہی حال ہو رہا ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کے ساتھ بھی ہیں آرچیز مہنگی ہے تو پہلے ہی کچھ بھی نہیں بچ پا رہا تھا ابھی اتنا ٹیکس لگنے کے بعد پھر تو بالکل ہی خسارے میں چلا جائے گا کام تو یہ ٹیکس ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کو ابھی پیسوں کو ضرورت ہوتی تو وہ یہی سوچتی ہے کہ عوام پر ٹیکس لگاؤ جو کاروبار کر رہے ہیں ان پر ٹیکس لگاؤ خود تو کوئی اچھا کام کر نہیں سکتے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا بھی جنازہ نکھالنے کے سوچ میں شروع کر دیتے ہیں جو ابھی دیکھتے ہیں کہ جولائی میں اگر یہ ٹیکس پینتیس فیصد لگ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر اپنی کمپنی کو ایکسٹرا پیسے پے کرنے ہوں گے جتنی بھی آپ نے بینڈویٹ اٹھائی بھی ہے یا جتنی بھی آپ بینڈویٹ یوز کر رہے ہیں چاہے وہ پچاس ایم بھی یوز کر رہے ہیں چاہے وہ سو ایم بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جتنے آپ کمپنی کو پیسے پے کر رہے ہیں اس کا پینتیس پرسنٹ آپ اپنا کلکولیشن کر لیں اس کے ساتھ سے جتنی بنتا ہے آپ کو ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے تو یہ لوڈ ظاہر ہے جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ہیں ان کی اوپر تو آئے گئی آئے گا تو وہ اپنی جیب سے تو دے نہیں سکتے انہوں نے لازمان یوزرز کی جو ہے پیکیجز کی ریٹس بڑھانے ہیں اور یہ سارا لوڈ چلا جائے گا یوزرز کی اوپر جو بندہ پے کر رہا تھا پیکیج پندہ سو روپے وہ پیج پے کرے گا ٹھارہ سو انیس سو روپے تو یہ چیز نیچے سے نیچے تک کنوارٹ ہوتی چلی جائے گی اور پوری نظام کا بیڑا غرق ہو جائے گا آرچی درم برم ہو جائے گی تو نہ یوزرز چلا پائیں گے اور نہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز اپنا کام کر پائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور مزید اسی ٹوپیکس کے اوپر ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کریں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو آنسر کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ